وہ فائلوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے کان میں ایک سرگوشی ہوئی میں تمہارا تاقب کر رہا ہوں این اسی رمے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور خاتون سکیٹری جس کی عمر چالیس سال کے لگ بگتی نمودار ہوئی اور اس نے پوچھا سر آپ لنچ کریں گے نویر متلاشی نظروں سے سرگوشی کرنے والے کو دونڈ رہا تھا اس کی نظریں کمرے میں چکرا رہی تھیں اس نے سکیٹری کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی سر خاتون نے پھر مخاطب کیا اس بار اس نے چون کر سکیٹری کی طرف دیکھا اور بس دیکھتے ہی رہا جیسے ہی جانے میں کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ اس جگہ کیوں کھڑی ہے سر کوئی مسئلہ ہے نہیں نویر نے کردن نفی میں ہلائی آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں وہ اب کمرے میں آ چکی تھی نویر ابھی تک اس سرگوشی کو نہیں بھولا تھا اس کی کردن سے جو سانسیں ٹکرائیں تھیں وہ بھی تک محسوس کر رہا تھا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ نے لنچ کر لیا ہے وہ خود کو نارمل کرتا ہوا بولا اب سکیٹری کی نظر گری ہوئی فائلوں پر پڑے تو وہ جلتی سے آگے بڑے اور فائلیں اٹھا کر تحتیب سے رکھنے لگے جبکہ نویر سوچتا ہوا اپنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا فائلوں کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد وہ پھر نویر سے مخاطب ہوئی سارا آپ لنچ کریں گے نہیں تم جاؤ اس نے سوچتے ہوئی کہا وہ چلی گئی اور نویر بیٹھا سوچتا رہا کہ اس کو واضح سرگوشی سنائی دی تھی اس کا وائمہ نہیں ہو سکتا آواز بھی واضح تھی اور اس کی سانسوں نے بلی گردن پر محسوس کی تھی اس کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ لنچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس واقعے نے اس کی بھوک پڑا دی تھی اس کا سٹاف ایک کے کر کے واپس آنے لگا تھا سب کی آنے پر میٹنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی لیکن نویر نے میٹنگ جلد ہی ختم کر دی تھی وہ سب کو جانے کا کہہ دیا تھا اس کے حساب پر وہ سرگوشی اور ان سانسوں کا لم سوار تھا جب اس سے ٹھیک سے کام نہیں ہوا تو وہ اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا کپڑے تبدیل کیے اور سوچیں لگا کہ کیا کرے بھوک کے احساس بھی ہو رہا تھا اس نے کپ چائے تیار کی اور کیک پیس نکال کر کھانے لگا چائے ختم کر کے وہ فلیٹ سے باہر نکلا اور گھنٹے تک سڑکوں پر پیٹ دل مٹر گشت کرتا رہا اس طرح چلنے سے اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے حساب پر جو باتیں سوار تھیں رفتہ رفتہ میہ ہونے لگی اس نے کچھ پھل خرید دے اور واپس فلیٹ میں پہنچا تو کافی ہلکا پھلکا تھا رات ہو چکی تھی اس نے کھانے کا آرڈر کیا اور فریش ہو کر نکلا تو نیچے سے کھانا آ چکا تھا ٹی وی لگا کر کھانا کھانا لگا کھانے سے فارغ ہوا تو نگینہ کی کال آ گئی کیسا رہا آج کا دن نگینہ نے پوچھا زبردست نوید نے جواب دیا آج اپنے سٹاف کو کتنا ڈانٹا آپ نے نگینہ کی ہستی ہوئی آواز آئی کچھ خاص نہیں ابھی سمجھایا ہے کہ کام ٹیک سے نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈانٹ بھی کھائیں گے نوید عجیب سے انداز میں مسکرائیا آپ اپنے اندر نرمی کیوں نہیں لے آتے نرمی سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے نگینہ بولی میرا اپنا سٹائل ہے تم بتاؤ آج کیا ہوتا رہا نوید نے پوچھا دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے وہ سا سا ٹیلتا بھی رہا کال ختم ہوئی تو وہ کھڑکی کے پاس کڑا ہو گیا اور شیشہ ایک طرف تکیل کر دور تک پھیلا شہر دیکھتا رہا پھر سونے کے لیے بستر پر چلا گیا کمرہ اندرے میں ڈوب گیا تو نوید کو نیند کی آغوش میں جانے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی یکر یک باہر ہواین چلنے لگی اور کھڑکی کا پردہ اڑنے لگا اسمان پر ایک دم سے بادر چھانے لگے اور کہیں کہیں بجلی بھی چمکنے لگی نوید بے نیاز سویا ہوا تھا اسے خبر نہیں ہوئی تھی کہ جو کرسی ایک طرف رکھی ہوئی تھی اور اب وہ اس کے بیٹھ کے پاس آت چکی تھی کمرے میں اندھیرہ تھا اچانک بجلی چمکی تو کرسی پر بڑا جمان شخص کا چہرہ ایک لمحے میں دکھائی دیا جو سفر کے دوران اچانک نوید کو اس وقت ملا تھا جب وہ پانی کی بوتلیں لینے سٹور میں گیا تھا اور وہ شخص اس کی کار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا کمرہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا اور وہ پرسرار شخص بھی اس اندھیرے کا حصہ بن گیا اچانک پھر بجلی چمکی اور وہ کرسی پر بڑا جمان پھر دکھائی دیا اس کا حلیہ وحید تھا اور بال بھی اسی طرح الجی ہوئے تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نوید کی کان کے پاس اپنا مون لے جا کر گھمبیر آواز میں بولا میں تمہارے تاکب میں ہوں تو انہیں مجھے گندہ جانور کا تھا اپنی اس بات ہی مجھ سے معافی مانگو اٹھو اور معافی مانگو لیکن نوید سب سے بے خبر سوئے رہا بلی پھر چمکی اور اس کا چیرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اندھیرے کا حصہ بن گیا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کے پاس چلا گیا اس نے روک کر نوید کی طرف دیکھا اور ایک دم سے غائب ہو گیا اسی لمحے نوید ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اس نے کمرہ روشن کیا اور متوہش نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا اس اسنا میں بجلی چمکی اور اس کی گڑ گڑ ہٹ ہوئی تو وہ ایسے ڈر گیا جیسے بجلی اس کی بستر پر اتر آئی ہو کچھ دیرے طرح بیٹھنے کے بعد اس نے اٹھ کر کھڑگی کا شیشہ بند کیا اور پردہ آگے کر دیا پھر جیسے اسے یاد آنے لگا کہ کوئی اسے معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا نوید یاد کرنے لگا کہ ایسا کون کہہ رہا تھا اس نے کوئی خواب دیکھا تھا یا کوئی اس کے پاس تھا وہ سوچتا ہوا بستر پر بیٹھ گیا اس کا دماغ خالی تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کس وقت اسے سونا ہے یا بیٹھ کر سوچنا ہے وہ سوچتے سوچتے نیم دراز ہو گیا اس کا دھڑ بستر پر تھا اور ٹانگیں بستر سے نیچے اور پہل زمین پر پھر اسی حالت میں وہ سو گیا صبح صبح اٹھ کر نوید نے ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا ابھی اس نے پہلا لکمہ لیا تھا کہ نگینہ کی کال آئی آج ناشتے میں کیا کھا رہے ہو نگینہ نے چہک کر پوچھا بریڈ اور دو فرائے انڈے اس نے جواب دیا میرے بغیر اداس نہیں ہو بہت زیادہ اداس ہوں یوں لگتا ہے جیسے مجھے کھل رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے ہو اس نے چائے کا گھونٹ پھرا میں بھی آج جاؤں اس نے پوچھا اس ویکنڈ پر آوں گا تم کو بھی ساتھ لیتا آوں گا اس نے کہا یعنی میں تیار رہوں ہاں بالکل ویسے بھی مجھے عجیب سے خیالات آتے ہیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس ہے کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو تمہارے تاقب میں ہوں تم کبھی اکیلے نہیں رہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے تمہارے تاقب میں تو صرف میں ہوں نگینا ہسی مجھے زنگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میری سمجھ سے بالتار ہے کچھ نہیں ہو رہا یہ سب اکیلہ رہنے کی وجہ ہے میں آج جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا نگینا رات میں نے ایک خواب دیکھا نوید نکاپ رکھنے کے بعد متانست سے کھا اسے اب کچھ پیاد آنے لگا تھا کیسا خواب میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہے نوید کہتے ہوئے رکیا اچھا پھر کیا ہوا ایک منٹ نوید فون کان سے لگائے تیزی سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھنے لگا پھر اس کی خیرہ نگائیں ایک جگہ منجمج سی ہو گئیں صبح کمرے سے نکلتے ہوئی اس نے بے خیالی میں کرسی کی طرف دیکھا تھا اور اب اسے اچانک یاد آیا تھا کہ جس کرسی کو اس نے ایک طرف رکھا تھا وہ اس کے بیٹھ کے پاس پڑی ہوئی تھی نوید نے وہ کرسی اس جگہ نہیں رکھی تھی ہیلو ہیلو دوسری طرح سے نگینہ کی آواز آنے لگی نگینہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خواب نہیں حقیقت تھی کہ کوئی میرے پاس کرسی پر بیٹھا تھا اور وہ کرسی ابھی تک میرے بیٹھ کے پاس پڑی ہے نگینہ ہنسی راز کو کون سی ہارم مووی دیکھی تھی میں کسی فلم کی بات نہیں کر رہا حقیقت بتا رہا ہوں نوید کی نگاہیں کرسی پر مرکوز تھیں پھر وہ اکدم سے چونکا اس نے متحیر نظروں سے قریب جا کر دیکھا تو جیسے اس کا جسام کانپ گیا کورسی کا تھا لگری کا تھا اور اس کے ایک طرف ایسے نشناب تھے جیسے اس کو کسی نے اپنے تیز نقنوں سے کھرچا ہو ہیلو نگینہ کے واز نے پھر اسے چونکا دیا یہاں کوئی تھا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا حقیقت میں یہاں کوئی تھا نوید زورت دیتے ہوئی بولا نوید تم جانتے ہو کہ ٹائم کیا ہوا ہے نوید نے کہا نوید نے گھڑی کے طرف دیکھا تو ساڑھے آٹھ بجھ چکے تھے ساڑھے آٹھ بجھ چکے ہیں تم آفیس سے لیٹ ہو رہے ہو اب یہ باتیں چھوڑو اور آفیس پہنچو تم سے پہلے تمہارے سٹاف پہنچ گیا تو خستہ نکالنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا نگینہ کہہ کر پھر ہسی ٹھیک ہے میں تم سے شام کو بات کروں گا اس نے فون بند کر دیا اور کرسی کو غور سے دیکھنے لگا پھر اس نے کرسی اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھتی جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلا کوئی اندیک کی طاقت کرسی کو غصیر کر پھر اس کی جگہ لے آئے نوید نے باہر نکل کر ایک طرف رکھا کوٹ اٹھایا اور پہن کر اپنا دفتری بیگ اٹھایا ابھی اچان قدم انشاءاللہ تھا کہ وہ رک گیا اس کے چہرے پر عجیب سلجین آیاں تھی اس نے گھن کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا ڈائننگ ٹیبل پر پانی کی باتل رکھی تھی اس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اس کا ڈھکان بانتا نوید قریب گیا اور اسے وہ باتل پہنچانے میں کوئی دکت نہیں ہوئی یہ وہی باتل تھی جو اس نے اپنے کار کے پاس کڑے عجیب حلیہ والے شخص کو ماری تھی اور وہ یہ دیکھ کر کانپ کر رہ گیا کہ باتل کے نچے دے حصے میں مٹی بھی لگی ہوئی تھی اس نے دائیں بائیں دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس نے باتل اٹھائی اور دس بین میں پھینک دی پھر جلتی سے بائیں نکلا اور دروازے کے کفل میں چابی گھمانے کے بعد ہڑ بڑھایا کوئی میرے صاف مزاک کر رہا ہے میں اتنا بزدیل نہیں ہوں وہ سیریوں کی طرف چلا گیا اور خالی فلیڈ میں باتل پھر اسی ٹیبل پر دکھائی دے رہی تھی